اسے آگے بڑھ گئے یہ چائے علماء کے لئے آپ کو میں پلا رہا ہوں اور جو میں آپ کو پلا رہا ہوں وہ اس سے اچھی چائے ہاں اس میں تو پتنی پتی زیادہ ہے کہ دودھ زیادہ ہے میں جو پلا رہا ہوں تائبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے عشق میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلا ہی جاتی ہے اور جو پی لیتا ہے وہ پی کے یہی سارے زمانے میں کبھی بلال بن کے اعلان کرتا ہے کبھی ویسے قرنی بن کے اعلان کرتا ہے کبھی پریلی قیمت رسہ خان بن کے اعلان کرتا ہے کہ ان کی نگاہیں مستنے مستانہ کر دیا ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک دل ہی تھا جو آقا کو نظرانے کے لئے واہ 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 زندہ واہ آپ لوگ کو یہ نعرہ یاد نہیں ہے کوئی ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر نعرہ لگانے تیار نہیں ہے ہاں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت لا جواب آپ کو جلسا اور بہت لا جواب آپ سن رہے ہیں یہاں تو شرابے پی کے جنت کے ٹھکے دار بنے بیٹھے ہیں یہاں تو سوچتے ہیں کہ نماز جمعہ کی پڑھلی کافی ہے نا مولی صاحب اب تو جنت ملی جائے گی میں نے جلسہ سن لیا نا اب تو جنت ملی جائے اور میں نے جلسے میں چندہ بھی دیا تو مولی صاحب اب تو جنت ہمارے اببا جی کی ہے اور میں نے تو حج بھی کر لیا ایک اور میرے بھائی کان کھول کر کے سن لے حج بھی کر لیا نمازے بھی پڑھنی جلسہ بھی کر لیا اس کے باوجود بھی اگر بخشا جائے تو اس کی رحمت ہے تیرا کوئی کمال نہیں ہے پھر بھی اگر بخشا جائے تو اس کی رحمت ہے اب سنیں میری تقریر شروع ہو گئی ہے محبت سے سنیں ذرا ایک جملہ سنیں پھر بھی اگر بخشا جائے تو اس کی رحمت ہے یہاں تو کہتے ہیں میاں میں تو فلا ہوں میں تو فلا ہوں میں نے تو یہ کام کیا میں نے تو مسجد بھی بنائی میں نے تو مدرسے میں بھی چندہ دیا تم نے سب کچھ کیا اگر پھر بھی اللہ بخش دے نہ تو بڑی بات ہے لوگو تیری تو اوقات کیا ہے ارے میری تو حیثیت کیا ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میں اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر کی ہے کسی ایک مفقر نے کہا تھا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا سارے لوگوں نے کلمہ پڑھاتا اپنی مرضی سے عمر نے کلمہ پڑھاتا محمد الرسول اللہ کی مرضی سے زندہ باری اتنی بڑی ذات کی بات بتا رہا ہوں لوگو عمر کو دیکھنا اور پھر اپنے سینے میں جھاکنا اپنے دل میں جھاکنا اور فیصلہ کرنا ہم کیا کر رہے ہیں پھر ہماری بخشش ہے کیسے ہوں گی لوگو کان کھول کر سننا یہ عمر کی بات بتا رہا ہوں حضرت عمر کو مسجد میں کسی دشمن نے خنجر مار دیا خنجر مارا اتنا گہرا خنجر لگا اتنا گہرا لگا کہ حضرت عمر کے سینے میں پیوست ہو کے میدے میں گز گیا میدے میں داخل ہو گیا حضرت عمر کا خون بہ گیا حضرت عمر کو سامنے حکیموں کو بلایا گیا طبیبوں کو بلایا گیا بستر علالت پہ پڑے ہیں حضرت عمر کا خون بہ رہا ہے حکیم نے دودھ میں ملا کر کے دبا دی زخم اتنا گہرا تھا کہ زخم کے راستے سے عمر نے جو دودھ دیا تھا باہر بھی کر گیا بڑا گہرا تھا یہاں تو جھوٹ بول کے نمازے چھول کے جنت کی تمنا لیے بیٹھے حرام کام کر کے حرام کے کاروبار کر کے جنت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں ہم تو آ میں اسے بتا دو خدا کی قسم جس کے بارے میں آمینہ کا لال کہہ رہا ہے اگر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہیں تو میرے عمر کی کوئی مولوی کی بات نہیں بتا رہا ہوں کسی مفتی کی نہیں میں بتا رہا ہوں میرے نبی اس کو ڈگری دے رہے ہیں جس کے بارے میں نبی فرما رہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا آج اس عمر کی بات بتا رہا ہوں جب عمر کے زخم سے خون اور دودھ نکلا تو حکیم کی گردن چھک گئی حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے وصال کا وقت قریب آ گیا آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے وصال کا وقت قریب ہے اگر کوئی وسیعت کرنا ہو تو کر دو کون کہہ رہا یا حکیم کہہ رہا لوگوں میں یا آپ ہوتے تو کہتے ہائے میری پروپٹی کا کیا ہوگا ہائے میرے مکانوں کا کیا ہوگا میرے بزنس کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا جب عمر کو حکیم نے جواب دیا ڈاکٹر نے جواب دیا وقت بہت کم ہے وصال کا وقت قریب ہے عمر اگر کوئی وسیعت کرنا ہے تو کرے سارا مجموع رہے ہیں امیمبر خاص کر توجہ سے میرے جملوں کو سنے حضرت عمر نے جب اتنا سنا تو حضرت عمر نے فرمایا سارے صحابہ سے سنو میرے وصال کے بعد خلافت کے معاملے میں میری اولاد کو شامل نہ کرنا خلافت کے میٹر میں میری اولاد کو شامل نہ کرنا کہا حضور خلیفہ کہا عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دینا سب کی رائے جس کی طرف اسے خلیفہ بنانا کہا حضور آپ کی اولادوں میں کہا میری اولادوں کو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا ہم تو لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں سجادہ نشین لڑنے ہیں کہ میرا بیٹے ہی بنے گا اس کے بعد میرا بیٹے ہی بنے گا جھگڑے چلنے مقدمے ہو رہے ہیں لیکن یہ عمر ہے ہائے ہائے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ خلافت کے مشورے میں میرے بچوں کو بھی شامل نہ کرنا اور سنے آگے سنے آپ کوئی بوٹھے گا نہیں میری تقریر کو دل سے سنے جملے اگرچہ کچھ خوشک ہوں گے لیکن شاہد دل کی دنیا زندگی بدل دے حضرت عمر کا جب یہ بات ہو گئی تو کہا حضور کچھ اور وسیعت کہا حزیفہ کو بلا کے لاؤ ایک نبی کا رازدار صحابی ہے جس کا نام ہے حزیفہ بن یمان نبی راز کی بات ہے حضرت حزیفہ سے کیا کرتے تھے حضرت حزیفہ کو بلائے گیا حضرت حزیفہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں امیر المومنین بندہ حاضر ہے کیوں بلائے ہیں کہا حزیفہ تو نبی کا رازدار ہے سارا مدینہ جانتا ہے آمینہ کلال جب جب راز کی بات کیا کرتا تو وہ تجھ سے کیا کرتا ہاں ہاں عمر یہ بات صحیح ہے میں نبی کا رازدار ہو حضرت عمر نے فرمایا حزیفہ ایک روز تجھے میرے نبی نے ایک لسٹ دی تھی اور فرمایا تھا اس میں مدینہ کے منافقین کا نام ہے مدینہ میں جو جو بھی منافق ہے اس سب کا نام اس لسٹ میں لکھا ہے وہ لسٹ تجھے تھمائی تھی ہاں ہاں مجھے دی تھی عمر مجھے یاد ہے کہا یہ بتاؤ حزیفہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے یہ عمر کہہ رہے ہیں یہاں تو نمازیں چھوڑ کے جھوٹ بول کے سٹا جوال لارڈری کھیل کے بھی جنت کے متمنی ہے لوگوں شرب نہیں آتی ہمیں آمان دیکھ کے لہو لعیب میں کھونا تجھے دن لہو لعیب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرب نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیا ہوگی احساس نہیں جاتے کبھی ایک بار بھی سوچا کہ یا اللہ جب عمر جیسا صحابی حسیفہ کو بلا کے کہہ رہا ہوں منافقین میں میرا تو نام نہیں ہے تو ہمارا کیا ہو ایک بار سوچا ایک بار بار میں عمر کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو نبی نے دعاوں میں مانگا تھا اس کی بات کر رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھاتا تو اسلام کو ایسی مضبوطی ملی کہ گھاٹیوں سے نکل کے اسلام میدانوں میں آگیا تھا تو نے کیا کیا ہے تو نے تو شراب کے اڈیا بات کیے تو نے کیا کیا ہے تو نے تو جوہ کے اڈیا بات کیے عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ کے حرم کعبہ میں آکھ اعلان کیا ہے اوہ مکہ کے چوکی دارو اوہ مکہ کے دبنگو اوہ مکہ کے دہشت گردو میں نے سنا کلمہ پڑھنے والے کو مارتے ہو بلال کو کوڑے سے مارا ابو بکر کو پتر مارا خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھ دیا ہے آؤ مجھے رکو بگر مجھے رکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہتے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے زندہ بات زندہ بات دار ارقم میں کوہ سفرہ کے دامن میں جو ہے وہاں جب عمر نے کلمہ پڑھا تو یہ چالیس میں بیٹی تھے کلمہ پڑھنے والے چالیس میں اور کلمہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے نبی نے فرمایا عمر کھڑا کیوں ہے عرض کی آقا اب تک تو چھپ چھپ کے پڑھ لیے تھے اب کعبے کے حرم میں جا کے پڑھوں گا اور زور سے بولو تم ڈڑتے ہو حق بات نہیں کہہ پاتے حق بات کہنے سے ڈڑتے ہو اگر حق بات کہنے کا دم تمہارے اندر آ جائے تو حرام کاریاں زمانے سے ختم ہو جائیں جو شراب پیتا کھل کے اس کا وائی کٹ کرو اس کے ہاں نہ کھائیں گے نہ اسے نہ اپنے ہاں کھلائیں گے جو شادیوں میں ڈیجا کرے بھانگڑا کرے اس کی پرات میں نہیں جائیں گے کہو کھل کے یہ بات عمر عمر کرتے عمر کا مشن بھی تو اپنا لو عمر کی تو دوستی بھی اللہ کے لیے ہیں اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہیں دوستی بھی اللہ کے لیے ہیں دشمنی بھی اللہ کے لیے ہیں سننا سننا بہت لمبی چلی جائے گی بات پوری کروں گا اتنی پھیل گئی بات کہ اس کو جلدی سے سمیٹوں گا میں آہ جلد سے میں آنے والوں حضیفہ جے کہ میرا نام تو نہیں ہے حضیفہ خاموش کہا حضیفہ تجھے قشم ہے خاموش نہ ہو آج میرے پاس وقت نہیں ہے حکیم نے جواب دے دیا مجھے جلدی بتا میری سانس کا پئیہ تھم نہ جا اس سے پہلے میرے کانوں کو بتا دے کہ میں منافقین کی لشت میں میرا نام تو نہیں ہے کامت ہوئی آواز میں کہا یہ راز کی بات ہے عمر میں بتانا نہیں چاہتا کہا سب کا نہیں پوچھتا اپنا پوچھتا سب کا نہیں پوچھتا یہاں تو اپنا نہیں پوچھے گا سب کا پوچھے گا مولی صاحب نے نماز پڑی نہیں پڑی ازان ہو گئی مولی صاحب مسجد میں گیا کہ نہیں گیا اور مولی صاحب گیا کہ نہیں گیا تو گیا کہ نہیں گیا یہ تو بتا مرنے کے بعد مولوی سے مولوی کا حساب ہوگا تجھ سے تیرا حساب ہوگا اوہ جاکٹ والوں ادھر ادھر ہے اشارہ کدھر یہ تو بہت کم مجمع لاکھوں بھی ہوتے ہیں تو سب پر نظر برابر رہتی ہے اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ ذرا سے بھی ڈسٹرپ نہیں چاہتا میں اس وقت مدان عمل میں کوت کر کے درہ کچھ بولنا چاہیتا ہوں ٹھیک ہے کرامتیں سنتے 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 دل بڑے موٹے ہو گئے غوث آدم تو کوریا میں بھر کے اپنی آغوث میں بھر کے لے جانگے بے شک میرا غوث پاور رکھتا ہے لیکن کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تُو نے غوث آدم کی گیارمی کیا عمر نے تو محمد رسول اللہ کا سامنے سے کلمہ پڑھا تھا پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا تُو نے بیعت اپنے پیر کی کی ہے عمر نے بیعت تو محمد رسول اللہ کی کی تھی تیرے پیر سے بڑا عمر کا پیر ہے تُو کس گمان میں عمر کریں میرا نام تو نہیں ہے حضیفہ نے کا مبارک ہو عمر تیرا نام نہیں ہے جب عمر نے اتنا سنا تو بعد میں جملہ کیا بولا بولے میرے بیٹے عبداللہ کو بولا پہلے نہیں بولا بعد میں عبداللہ آیا حاضر ہوں کہا بیٹے امی عائشہ کی بارگاہ میں جا سرکار کی پیاری بیوی امی عائشہ کی بارگاہ میں جا اور دروازے پہ آواز لگا کے یہ نہ کہنا کہ میں خلیفہ کا بیٹا آیا ہوں وہاں پد اور عہدے نہیں دیکھے جاتے بڑی بارگاہ ہے آئی 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 آئ دفن روزہِ رسول میں ہو جاتا آئے 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 بابا 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 نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت دفن روزہِ رسول میں ہو جاتا اور بیٹا اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا اور اجازت نہ دیں تو مجھے پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بیٹا پہنچا روزہِ رسول پہ جا کر کھلا ہو گیا وہی حجرہِ عائشہ وہی روزہِ رسول عرض کی امی عائشہ عمر کا بیٹا آیا ہے خنجر لگا ہے فصال کا وقت قریب ہے میرا باب روزہِ رسول میں ایک قبر کی جگہ جائے جایا ہے جب آپ ملاو عبداللہ وہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن مانگنے والا عمر ہے اس لئے محروم نہیں کیا جائے گا نواز آ جائے گا واہ بات ہے واہ باہ 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 زندہ آز زندہ بات واہ باہ 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 عمر ہے میں نے کیا جائے گا نواز آ جائے گا جاؤ وہ جگہ میں نے عمر کو آلات کر دیا جو عمر دنیا سے جا رہا ہے تو اسی دینار کا قرضہ چھوڑ کے جایا اسی دینار کا قرضہ بیٹا آ گیا کہا باب مبارک ہو مل گئی امی عائشہ نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن جب میں نے آپ کا بولا تو آپ کے لئے آلات کر دیا تو کہا بیٹا میرے اوپر اسی دینار کا قرضہ ہے میرے فلا فلا رشتے دار سے کہنا وہ اتار دے کہا وہ نہ اتار سکے تو تو کہنا فلا فلا دوست کے پاس جانا وہ اتار دے کہا حضور وہ بھی نہ اتار سکے تو تو کہا آخیرم علی کی بارگاہ میں جانا کوئی دے یا نہ دے علی اتار دے یہ عمر کا جملہ رافزیوں کے موں پہ تھپڑ ہے ارے علی پہ اتنا بھروسہ ہے عمر کو قرضہ کوئی دے یا نہ دے عمر کا قرضہ علی دے ہاں 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 سبحان اللہ یہ آخری جملے ہیں یہ رافزیوں کے موں پہ تھپڑ ہے اور یہ جملہ زندگی کا نہیں ہے یہ سال کے وقت کا اس کے بعد جملے ہی نہیں بولے ہاں ہاں جو حضرت عمر کو گالیاں بکتے ہیں نا کہتے ہیں اہلِ بیعت و صحابہ کے درمیان معاملات اچھے نہیں تھے وہ ظالموں سنو عمر کو اپنے رشتہ داروں پہ بھروسہ ہیتنا نہیں ہے اپنے دوستوں پہ نہیں ہے جتنا بھروسہ علی پر آئے ہاں 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 علی اتار دے گا اسری دینار کا قرضہ اب توجہ کرنا بیٹے نے کہا وہ بھی ٹھیک اب حضرت عمر نے کہا میری آخری بات ذرا غور سے سن لے میری آخری بات ذرا بہت غور سے سن لے بیٹے کہنے لگا بحضور وہ کونسی کہنے لگے بیٹا سن جب میرا جنازہ پڑھا جائے سب جنازہ پڑھیں تو یہ دیکھنا جنازے میں حضیفہ ہے کے نہیں ہے جنازے میں حضیفہ ہے ہے کے نہیں ہے کہا وہ کس لیے فرضے کی فائیہ ہے اگر کوئی نہ پڑھے کوئی پڑھ لے تب بھی ہو گئے اگر حضیفہ نہ پڑھے نماز تو تب بھی ہو جائے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ پڑھے اور کوئی پڑھ لے تو ہو جائے فرضے کی فائیہ ہے حضیفہ ہی کیوں کہا اس لیے اگر حضیفہ میرا جنازہ پڑھے تو روزہ رسول میں دفن کرنا اور وہ نہ پڑھے تو مجھے پھر روزہ رسول میں دفن نہ کرنا کہا کیوں اجازت تو مل گئی ہے کہ اجازت تو مل گئی ہے حضیفہ نے کہہ بھی دیا ہے منافقین کی لشت میں نام نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں حیا کرتے ہوئے منع کر دیا ہو حیا کرتے ہوئے اس عوضے کی منع کر دیا ہو یار اتنا بڑا ہے عمر اتنی بڑی کرسی ہے اتنا بڑا عوضہ ہے کیا کہوں اس لیے منع کر دیا ہو لیکن اگر منافقین کی لشت میں میرا نام ہوگا تو حضیفہ جنادہ نہیں پڑھے گا اور نام نہیں ہوگا تو حضیفہ جنادہ ضرور پڑھے گا آئے آئے بولو نا یار سبحان اللہ آئے 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 کہا یہ بھی ٹھیک اللہ اللہ لوگوں حضرت عمر کا بھی سال ہو گیا اور جیسے ہی جنادہ تیار ہوا سارے لوگوں نے جنادہ پڑھا بیٹا حضیفہ کے پیچھا کر رہا ہے بیٹا حضیفہ کو دیکھ رہا ہے عمر کے جنادے کے لیے سببندی ہو گئی سارے لوگ سببندی کر کے کھلے ہو گئے جنادہ شروع ہو گیا نمات جنادہ پڑھی گئی جیسے ہی سلام پھیرے گیا عمر کے بیٹے نے دیکھا ہزیفہ پہلی سببندی کھڑے ہو گئے جنادہ پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شان ایمان کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے بھائی عجب روزہ رسول کے دروازے پہ لے جایا گیا عمر کے جنازے کو رکھ دیا گیا یہاں بھی حضرت عمر کی وسیعت تھی کہ اجازت مل گئی ہے لیکن پھر بھی ڈارک جا کے دفن نہ کرنا پھر لاشت بار اجازت آلے اس لیے کہ اب جو اجازت دی تھی ابھی امیر المومنین عمر ہے وسال کے بعد یہ کرسی کسی اور پہ جائے گی ہو سکتا ہے اتنے بڑے عوضے کی حیاء کرتے ہوئے اجازت دے دی یہاں تو زبردستی چھیننے تیار ہے قبرستانوں کا کھا گئے آج تک نہیں دی رہے مسجدوں کا کھا گئے مدرسوں کا کھا گئے آج تک نہیں دیا پڑوسیوں کا کھا گئے آج تک نہیں دیا اور میرے بھائی کان کھول کر سن لے اگر کسی کا ہے تو دے دے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد بڑا مشکل پڑے گا روزہ رسول کے دروادے پر رکھ دیا رکھ کے کہا عمر آیا ہے یا رسول اللہ آپ کے دروادے پر عمر ہے امی آئیشہ رسول کے دروادے پر عمر آیا ہے اجازت دے امی آئیشہ تاریخ میں آتا چادر کو سمیتا چادر میں اپنے آپ کو لپیتا روزہ رسول سے پاہر نکلتی جا رہی ہے یہ کہتی جا رہی ہے اوہ عمر مبارک ہو مصطفیٰ کے پہلو میں سونا تجھے مبارک ہو اے زندہ بات زندہ بات با 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 آج بھی عمر اسی پہلو میں آرام کر رہے ہیں آج بھی ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں میں عرض کر رہا تھا وہیں سے بات چلی تھی کہ حرام کے لکمیں اپنے بچوں کو نہیں کھلانا اللہ جو نصیبے کا وہ دے کے رہے گا اگر آپ تیر پنچر کی دکان کرلو تو تیرے نصیبے کا اللہ اس میں بھی دے گا ہاں مونگ فلی اگر چنہ بیچنے لگ تو اللہ تیرے نصیبے کا اس میں بھی دے گا اور تو بڑے بڑے ہوتا لو کاروبال کر لے تیرے نصیبے کا نہیں ہے تو وہ بھی پٹھ ہو جائے پٹھ ہو جائے نصیبے کا مل کے رہتا ہے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے نصیبے کا مل کے رہتا ہے وہ نہیں جا سکتا سرکار غصے پاک فرماتے ہیں کہ بھونکوں کو کھانا کھلانا نامہ اعمال میں مجھے سب سے بہتر آمن لگا اب یہ صحابی نبی کا وہ خجور کا درخت لے کے بڑا خوش ہے اور اتنا پھل ہے پورے مدینہ میں شہرہ ہے اُس جیسے میٹھا پھل نہیں اتنا پھل نہیں اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا جلدی جلدی بات کو پورا کر دوں اوہ لوگوں ذرا غور کرو یہودی نے دیکھا اس کا پھلہ جواب ہے یہودی نے دیکھا اتنا پھل آ رہا ہے کہ مدینہ کے کسی باغ میں اتنا پھل نہیں آ رہا اس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور نیت خراب ہوئی تو بے ایمانی کر لیا کہنے لگا میاں جو دیا تب تیرا کھا لیا بہت کھا لیا میرے آنگن میں کھلا ہے میرا پیڑ ہے تیرا کوئی نہیں نیت بدل گئی اور نیت بدلی تو نبی کا صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچا کہاں پہنچا نبی کی یہ بدعقیدہ کہتا ہے کہ نبی سے نہ مانگو اور بدعقیدہ نبی کی بارگاہ میں سمسیہ کو لے کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے اگر آج کا سننی پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقہ لنا انہ نے فی بہری ہم میں مغرق خزیدی سہل لنا عشقہ لنا ارے تو کہنا ہے فتوہ لگاتا ہے مجتوہ سے مدد مانگو یہ صحابہ کی شمیت با 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 نہ مانگ ہمیں تو عقیدہ بریلی کا رضا دیکھے گیا رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتی یہ فتوہ لگاتا رہا شرک ہے شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے آلہ حضرت نے کہا خلق کے حاکم ہو تم اور رسق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو رو درود بھون کا فتوہ ختم نہ ہوا نانو دوی کا فتوہ ختم نہ ہوا تو پھر بریلی کا رضا ڈنکے کی چھوٹے بولا اب تمہیں جتنا لگانا ہے لگاؤ رہی احمد رضا کی بات تو میں ڈنکے کی چھوٹے بولوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہو مالک کے حبیر یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ مفتی گلفام رضا رام پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت با 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 باPod تیری م저 نے دودھ پلا تو روک میں تو مالک ہی کہوں گا مالک ہی کہوں گا یہ چیلنج ہے ہی با 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 یہ چیلنج ہے ہے یہی چلنگ کر رہا ہے تو فتوہ لگا تو بیداد کر تو شرک کر میں تو مالک احمد رضا کیوں کہو گے اتنی ڈنکے کی جوٹ پر مالک تو آلہ حضرت کہتے ہیں نہیں ہوا میں آلہ حضرت دریل بھی دیتے ہیں آب آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے کیونکہ میں بہت کھینچ کے رکھا ہوا جب محمد علی بھائی پڑھیں گے تو ان کے ہاتھوں کو ضرور دیکھنا یہ بڑھائیں گے ضرور میری گارنٹی ہے اس مائک پر نہیں پڑھ سکتے میری گارنٹی ہے اب یہ کہیں گے میں یہی کو بڑھانے بڑھاؤں گا تو یہی کو چاہیں جتنا بڑھا دینا لیکن جب تک نہیں بڑھاؤں گا میں بہت دل سے بول رہا ہوں کیسے آپ ڈنکے کی جوٹ پر کریں میں تو مالک ہوں گا تو آلہ حضرت کہتے بعد میں دلیل پہلے دے دیتے ہیں آئے 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 یہ نازم صاحب میرے دوست بن جائیں ہاں کیا بن جائیں ارے آپ کے بھی ہوں گے دوست سب کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں غریبوں کے امیروں کے سب کے ہوتے ہیں دوستی قریبی ہو جائیں دل مل جائیں اور زیادہ قربتیں بڑھ جائیں تو دوستوں کو جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں انہیں محبوب و محیب کہتے ہیں محبوب وہ جسے چاہ جائے محب وہ جو چاہے سمجھ گئے محبوب و محیب یعنی دونوں دوستوں کو محبوب و محیب کہتے ہیں اب یہ ہم دونوں دوست ہو گئے تو ہم محبوب و محب ہو گئے یہ مجھے چاہیں یا میں انہیں چاہوں ایک محبوب و محب ضرور ہوگا علماء بھی سمجھ بات یہ میرے ان کی جوتیاں سیدھی کر کر کہ مجھے یہ بولنے کا سلیقہ ملا ہے اس لیے ان کو سناتا اس لیے ہوں تاکہ ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو اور برکتیں ہو جائیں تبجھو کرنا اعلیٰ عدرت کریں اب یہ میرے دوست ہو گئے اب محبوب و محب ہو گئے ہم دونوں ٹھیک ہے اب مجھے ان کا رمال اچھا لگ جائے میں کیا کہوں ناظم صاحب اپنا رمال دے دو یہ کہیں گے مولی صاحب خبردار اپنا نہ کہنا یار دوستی اتنی قریبی ہے جو چاہو وہ لے لو جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا اے زندہ بات واہ 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 حضرات دوستی میں میرا تیرا نہیں ہوتا حضرات دل دے دیئے جاتے ہیں تو میرا تیرا نہیں ہوتا ارے رمال اگر جے میرا ہے اگر میرا ہے تو تیرا ہے تیرا ہے تو میرا ہے جو چاہیے لے لے آلہ حضرات دوستی کو کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے عدیر یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نعرہ تکبیر درازہ محبت سے جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت محبتِ آلہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا محبوب جنت بنائی میں نے ہے مالک تجھے بنا دیا محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا زور سے بولے میرا زور سے بولے میرا تیرا اسی مفہوم کو دوکٹر اقبال نے اٹھایا لفظ بدلے ہیں مفہوم وہی ہے دوکٹر اقبال حضرت کہتے ہیں محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا دوکٹر اقبال کہتے ہیں تاجب کی جاہے کہ پھر دو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد سماشا تو دیکھو دوزن کی عدیش لگائے خدا اور بجائے محمد زندہ باز زندہ باز کھڑے ہو کوئی مجمع زنارہ لگائے گا سنے پہلے سنے 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 عاشقوں کی جب زبان بولتی ہے مفہوم وہی رہتا جملے بدلتے ہیں اہلے ممبر کی خاصت بچوں دوکٹر اقبال نے اس مفہوم کو اٹھایا جملہ بدلہ مفہوم وہی رہا تاجب کی جاہے کہ پھر دو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو دوزن کی عدیش لگائے خدا اور بجائے محمد اسی مفہوم کو عالی حضرت کے مجلے بھائی استاد زمر اللہ مہ حسن نے اٹھایا کہا میدانِ محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا فرشنے گناہگاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے پکڑ پکڑ کے گھسید گھسید کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو کہا اللہ مہ حسن بولے میں تو نبی کا دامن پکڑ کے مچھل جاؤں گا میں نے کہا نبی کا دامن پکڑ دیا تو کیا بچ جائے گا کہا ہاں بھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی اللہ وہ کس کو ملے جو ترے نہ رہے تکبیر جواب دیں آپ پر آؤ تکبیر مرحبا 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 زندہ بات زندہ بات مدانی محشر میں ایک ایک گناہگار کو ڈھونڈ رہے ہوں گے پرشتے صدر قیامت رب ہوگا اور جو عذاب کے پرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے گناہگاروں کو وہ سپاہی ہوں گے اور گھسید کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اللہ مہ حسن بولے نبی کا دامن پکڑ لوں گا میں نے کہا بچ جائے گا کہا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاو اللہ اللہ جو تیرے دامن میں چھپاو اسی مفہوم کو مرد قلندر بے دمشا بارسی نے اٹھایا ایردرہ زور سے بولو زور سے اے نوجوانو جانے کا ٹیم نہیں اس وقت نبی کو منانے کا ٹیم ہے بیٹا جا تو رہا ہے لیکن یہ جملے نہیں ملیں گے آخری جملے بول کے جا رہا ہوں اسی مفہوم کو اٹھایا بے دمشا بارسی نے تو جھون کے بولے یا رسول اللہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمی کریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محسر میں دی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوالہ اللہ 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 زندہ بات زندہ بات آئے 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 یہ ہے میرا زور سے بولو زور سے بولو یہ حدیث کا مفہوم ہے حضرت ربیہ سے پوچھا تھا کیا چاہتا ہے نبی نے کہا تھا آقا دنیا میں غلام بنایا جنت میں بھی غلامی چاہتا ہے حدیث کا مفہوم ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا محسر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا زور سے بولو یہ ہے میرا کیا بات ہو محسر میں اللہ اللہ کیا بات ہو محسر میں اگر تُو اس شیر تو سمجھ گیا نا خدا کی قسم زندگی بھر کہے گا کیا بات ہے مد آ گیا کیا بات ہو محسر میں میں شکوے کیے جاؤں شکوے کہتے ہیں شکایت کو میں شکوے کیے جاؤں تم تم یعنی آقا تم ہس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ پس منظر سمجھ لیں میری اندر ایک عادت ہے خدا کی قسم ابھی میری ادھر ایٹا علاقے میں تقریر ہوئی آلہ حضرت کے ایک شیر پہ دو گھنٹہ بولا الحمدللہ حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے اگر آپ کو یہ قین نہ ہے تو مجھے دینے کبھی موضوع انشاءاللہ بولوں گا حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ایک دو گھنٹے بولاتا ہے جی شیر اب سنیے گا شیر سمجھ لیجیے بس تقریر کے اختتام پر چلنا ہے محمد علی بھائی آپ کے مہمان ہیں ہے کے نہیں ہیں صبح کوئی ان کے سر میں کوئی پتھر مارکے سر پھوڑ گئے تمہیں غصہ آئے گا کے نہیں آئے گا آئے گا کے نہیں آئے جی غصہ آئے گا کے ریبان پکڑ لوگے میرے مہمان کو کیوں مارا ٹھیک ہے نہیں مولانا لوگ آگئے آئیں گے آپ لوگ آگئے کمیٹی والے سب سے آگئے آئے بھائی میرے مہمان کا سر پھار دیا اتنے میں حضرت آکے کہیں آگے بھلکے چھوڑ دو کیوں میرے مہمان کو مارا مجرم ہے ارے یہ پاگل ہے پتھر مارنے والا تو پھر تم اس سے بدلہ نہیں لوگے چھوڑ دوگے اس لیے کہ پاگلوں پر مقدمے نہیں چلتے دیوانوں پر مقدمے نہیں چلتے چھوڑ دیا جاتا ہے دیوانے کو دیوانا صحیح بات ہے دیوانے کو چھوڑ دیا جاتا ہے بے دمشہ وارشی کہتے ہیں میدان مہشر میں مجھے آگا آپ کا فرشتہ پکڑ لے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہو میری نظر آقا آپ کے اوپر پڑ جائے میں شکایت کر بیٹھوں یا رسول اللہ مجھے لے کے چلا کیا بات ہو مہشر میں میں شکوے کیے جاؤں تو محس کے کہے جاؤں ارے کسے پکڑے ہو دیوانا ہے دیوانوں اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت شانِ ایمان کانفرنس حضرتِ علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری آقا مجرم ہے گناہ کیا ہے مجرم ہے دیوانا ہے ارے جب دنیا کے دیوانوں سے دنیا کی سزا اٹھا لی جاتی ہے تو محمد کے دیوانوں سے آخرت کی سزا اٹھا لی جاتی ہے در تھا کہ اس دیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دیوان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آئے 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 یہودی کی نیت خراب ہو گئی کہنے لگا پیڑ میرا کیا بولا پیڑ نیت خراب ہو گئی اور صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچا عرض کرنے لگا آقا آہ آہ زبان کی پلٹی مار گیا آقا بہیمانی کر گیا کہتا پیڑ میرا میرے انگنام ہے میرا میرے انگنام ہے میرا میرے نبی نے فرمایا اس کی زبان پلٹنے سے کیا ہوتا محمد کی زبان نہ پلٹے ارے ہم نے تجھا مالک بنا دیا تو پیڑ تیرا آقا وہ کہتا میرے آنگن میں آقا بار بار آنگن کی دھمکی دیتا نبی نے فرمایا جا اس کی دھمکی کو بھی دور کر دیا جائے گا آج درخت کے بعد جانا خجور کے پیڑ کے بعد جانا اس کے تنے کے قریب کھلے ہونا وہ کھلے ہو کے کہنا وہ پیڑ میرے نبی کا فرمان ہے اس کے آنگنا سے چلو مورے آنگنا میں آ جاؤ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اختیارِ مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر اس کے آنگنا سے چلو مورے آنگنا میں آ جاؤ یہ صحابی تھا صحابی اگر وہا بھی ہوتا تو کہنا کہ پیڑ چلتے نہیں ہیں مگر صحابی ہے اسے پتا ہے پیڑ چلتے نہیں ہیں لیکن نبی کا اشارہ ہو تو چلنے لگ جائے ہیں اے زندہ باز زندہ باز اسے لئے ہمارا عقیدہ وہا بھی والا نہیں صحابی والا پیڑ چلتے نہیں ہیں میں بھی مانتا ہوں نہیں چلتے ہیں لیکن یہ میرا ایمان ہے نبی کہہ دیں تو چلنے لگ جائیں یار بولو نا سبحان اللہ 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 یہ تنے کے قریب پہنچا آخری جملہ تنے کے قریب پہنچا وہ پہنچنے کے بعد کھڑا ہو گیا جیسے کسی سے سرگوشی کرتے کسی کے کانمہ بات کہتے کھڑے ہو گئے یہ صحابی کہنے لگا وہ پیڑ اس کی دیت خراب ہو گئی میرے نبی کا فرمان ہے اس کے انگنا سے چلو مورے انگنا میں آ جاؤ اتنا کہنا تھا پیڑ نے ہلنا شروع کیا ہل کے چلنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے یہودی کے انگن سے صحابی کے انگن میں آ گیا جب صحابی نے یہ موجزہ نبی کا دیکھا وہ کہہ رہا تھا اس سائل امین کا لا یس مولا کو پریلی سے آواز آئی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا بہ 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 بہت اچھے ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات وہ کہہ رہا تھا اس سائل امین کا لا یس مولا آلہ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے اس سائل امین کا یہ حدیث نہیں ہے یہ عربی کا جملہ پڑھ رہا ہوں آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اس سائل امین کا لا یس مولا آلہ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہ تیرا اس سائل امین کا لا یس مولا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں اس سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جس کے تلوے کا دھو بنے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ انشاءاللہ جوہ نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ جوہاری کے پاس نہیں بیٹیں گے انشاءاللہ لوٹری بازی نہیں ہوگی انشاءاللہ کہنے سننے میں خطہ ہوئی اور توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام زندہ بات وما علینا الا البلا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ